السلام علیکم سیڈنٹس و بلکنیو ٹو آر چینل آج کے زندرہ ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم بھی دسکس کریں گے کہ ٹرائنگلز کو آپس میں سیمیلر سابق دینے کے کیا طریقہ پر ہوتے ہیں آپ کے سامنے دو ٹرائنگلز بنی ہیں ٹرائنگل اے وی سی ٹرائنگل پی کیو آر اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیک کریں Are the two ٹرائنگل سیمیلر اور نوٹ اگر آپ اس کا دیکھیں اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے Let's see جی جناب اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان دونوں ٹرائنگلز کی تین سائٹس ہیں اور ٹرائنگل سائٹس کے درمیان ایک ریشو ایگزس کرنا چاہیے کیا مطلب اس پر آئی دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں ہم ٹرائنگل اے وی سی کی سب سے سمالہ سائٹس which is PC 3 سینٹی میٹر اور ٹرائنگل پی کیو آر کی سب سے چھوٹی سائٹس ہم میں دیکھ رہے ہیں سکس کنٹی میٹر جس کیو آر کیونکہ ان کے درمیان ریشو سیب ہونا چاہیے کیسے آئیے آپ نے کیا کر رہا ہے آپ بی سی کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے کیو آر سے ٹھیک تو ہمارے پاس بی سی ہے 3 سینٹی میٹر کیو آر ہمارے پاس ہے سکس سینٹی میٹر لیادہ ان کے درمیان جو ریشو آرہا ہے وہ 1 اور 2 کا ریشو ایگزس کرتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے دونوں کی لانگس سائٹس لانگس سائٹ یہاں پر ہے اے سی ہے اور یہاں پر ہے پی آر تو جناب اب ہم اے سی کو اور پی آر کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے اور چیک کریں گے کہ ان کے درمیان کیا ریشو ایگزس کرتا ہے جی جناب یہاں پر بھی ریشو ہونے پون ٹھو ہی آرہا ہے کیو آرہا ہے اب میں چیک کروں گا تیسرا پی آرہا ہے اور اگر اس کا ریشو بھی سیم آر گیا کنفرم ہوتا ہے کہ ٹرائنگل ہوتا ہے چھو ہی تھرڈ پی آر کون سا بچا ہے تھرڈ پی آر بچا ہے ہمیں تک پاس اب یہاں بچا ہے تنا بی کی اب میں ان کو بھی دیوائیڈ کر رہا ہوں ٹھو 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 � ان کی سائٹ کے تجمعیان ریشو ہمیشہ سے ہی ہوگا یہ ہے ہمارے پاس پہلا طریقہ جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ دو ٹرائنگلز آپس میں سیمیلر ہیں اس کو نوٹ کر لیجی تاکہ پھر ہم دوسری میسکٹ کی طرف موف کریں ہمارے سامنے ایک اور پیر آف ٹرائنگل آیا ہے اور اس پیر میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے اب مجھے ثابت کرنا ہے کہ دو ٹرائنگلز آپس میں سیمیلر ہیں کیسے ثابت ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اب ہمیں ان کے اینگلز کی مدد سے ثابت کرنا ہوگا کہ دو ٹرائنگلز آپس میں سیمیلر ہیں ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا آپ نوٹ کیجئے ان دو ٹرائنگل کو پیری ٹرائنگل ہے ABD اور دوسری ٹرائنگل ہے EDC ان دونوں ٹرائنگل میں اگر آپ نوٹس کریں یہ اینگل وہ ہے جو دونوں ٹرائنگل میں مہتے ہیں کیسے دیکھیں ADP this one EDC انتہوں ہوں لکھیں کہ ADP ان کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے جس پوائنٹ پر اینگل آتا ہے وہ ہمیشہ سینٹر میں ہوتا ہے اب آپ ADB لکھئے it makes no difference دوسری بات چونکہ اینگل ہے اس کے اوپر چونکہ اینگل کے لکھنے کا چونکہ اینگل سینٹر کیا ہے ایگل ایکل ہو رہا ہے اب د سینٹر میں آئے گا دے کے اوپر چھے یہ تو آپ کیوں کے سٹیٹمنٹ کی دونوں ایکوال ہیں جب تک کہ آپ یہ مینچن نہیں کریں گے why they are equal آپ کی سٹیٹمنٹ کی ورث ہے سی کیسے میں مینچن کروں کیا ریزن تو ہم نے یہ دیکھاتا کہ یہ اینگل دونوں ٹرائنگل میں موجود ہیں یعنی this angle is common in both triangles that's why we concluded that the two angles are equal are you enough اب دوسرا پیر ڈھونتے ہیں دوسرا پیر جب ہم غورتے دیکھیں تو ہمیں دیکھ رہا ہے this angle is equal to this one چھوئے آپ یہ کیسے بنیاد پر کہہ رہے ہونہ angle equal پی سی ای جب تک کہ میرے پاس اس کا ریزن نہیں ہوگا میری سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھتے ہیں سی سینٹر میں آ رہا ہے ڈی سی ای یہ کس کے equal ہیں ڈی ڈی ایک ہے ڈی ایک ہے ڈی ایک ہے ڈی ڈی اور ایک ہے ایک ہے چھوئے کیا بجا ہے اس بات کی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں لائنز پیاریل ہیں اور یہ بن رہے ہیں ہمارے پاس corresponding corresponding angle یہ آگے جناب دوسرے آگے اب ہم بات کرتے ہیں تیسے رنسے کی اور وہ ہے جناب یہ آنا ہے یہ آنا ہے آنگل equal ہے اس کے یہ میں کہہ لیکھوں گا DEC is equals to G DEC yes this equals to DAB یہ تو ہوگی ہماری statement یہ دونوں angle equal جم کیوں ہم سیم ریجن corresponding angle ہم نے دیکھا کہ ہم نے triangle کے تینوں angles کے بارے میں کنٹلوٹ کر لیا کہ کون سا angle کس equal ہے یہ triangle کو similar ثابت کرنے کا دوسرا طریقہ ہے جس میں آپ triangle کے corresponding angles کو equal ثابت کرتے ہیں اس طرح ہم نے conclude کر کہ triangle are similar triangle DEC is similar to اچھا اب اس statement کو لکھتے واقع ایک چھوٹ تیسی آپ کو اتیار کرنی ہوگی وہ کیا جناب triangle DEC آپ نے اس کا نام لکھ دیا ٹھیک ہے جناب پہلے triangle کا نام جس طرح جل چاہے آپ لکھ سکتے but second triangle کا نام اس پہلے نام کے according ہونا چاہیے since you are writing DEC تو دوسری triangle کا نام ہوگا D.A.P اس بات کی اتیار آپ بھی کریں گے ہر آدمی سمیلر کے لئے اس بات کی اتیار کرتا گے کہ پہلا نام اس کا کوئی اشیو نہیں ہے جس آرڈر میں لکھتے البتہ دوسرا نام اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس پہلے لکھ رہے ہیں یا اس پہلے لیکن اس بات سے بھی کوئی فرق پڑتا سمیلر سمیلر دی رائے یہ ہمارا دوسرا طریقہ جس ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے ٹرائم دیت کو سمیلر ثابت کرتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کروں گا بس ہم دیکھیں کہ ہے تو دوسرا ہی لیکن اس دوسرے میتھوڈ کو مختلف ڈائیگرام میں کیسے ہوتے ہوئے دیکھیں یا اپلائی کریں گے وہ ہمارا نیکس پیسشن ہوگا یا نیکس ہماری ایسیم پیس تک تک اس پناس کو نوٹ کر لیجی اور پھر دور آدھوں سٹیٹمنٹ بغیر ریزن کے زیرو کوئی ورد نہیں یز کی ایسیم سٹیٹمنٹ اب ہم سیکنڈ میتھوڈ کے ذریعے ثابت کریں گے لیٹو ٹرائنگل سمیلر یعنی ہمیں ان کے اینگل جھون لے ہوگی بڑ اس دفعہ ڈائیگرام بلکل مختلف ہے لانس ڈائیگرام سے اچھی اب ہم کس طرح ان ان angles کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ایس سب سے پڑا دیکھ رہے ہیں اس pair of angles یہ دونوں angle equal ہیں کیوں equal ہیں آئیے رکھتے ہیں کیوں equal ہیں پہلے اس angle کا نام ہوگا PR R center میں آئے گا and this is Q cap لگانا مد بھولی گ بھول it's an angle PR Q is equal to srt لکھیں اور trs both are correct ہم srt لکھتے ہیں R should be in center یہ تو ہوئی میری statement کیوں equal ہے it's called vertical opposite angle vertical opposite angle دوسری statement بتائیے دوسری یہ ہے کہ یہ وانا angle اور یہ وانا angle equal ہوں کیوں پہلے لکھ ستے تاہیں کیوں ہماری statement یہ کہہ PQR will be equal to this one R S T R S T بجا کیوں equal ہے کیوں کہ آپ دیکھ سکتے P PQ اور S T R پہل رہے they are alternate angle تو ہم لکھیں گے کہ آپ alternate angle تیسرہ پہر ہمیں نظر آرہا ہے یہ آرہا یہ آرہا equal ہے جب آپ اس کے یعنی Q P R is equal to is equal to R to T S اور reason کے جناب alternate angle تو یوں تو آپ نے دھون نکالا کہ کون سا angle کس equal ہے اب آئی اس statement پہ جس کو لکھا دکھانا ہوگا which triangle is similar to which one so ہم نے کہ triangle P Q R is similar to یہ تو ہوگی پہلے جیسے میں نے کہا تھا پہلے triangle کا نام جیسے چاہیے لیجئے کوئی فرک نہیں کرتا two three angle کا نام اس کی according ہونا چاہیے P Q R I started from P where this angle lies تو مجھے start کرنا ہوگا T سے یا S سے پہ سوچے لی سے کیا ہوگا Yes رانس is correct T سے شروع کر T سے start کریں تو یہ بنتا ہے T S اور R بنتا کیونکہ یہ دو triangle آپس میں similar ہوں گی آپ بڑے interesting چیز دکھاؤ اور کیا دیکھئے رہو اسے جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ triangle similar ہوتی پہلے method میں ہم نے check کیا تھا ہم نے ratio نکال کے check کہ triangle work similar اب یہ کو بڑے نیرے کی چیز سب سے پہلا 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 پہر بن رہے پی آر اور یہاں تیسرا پہر بن رہے دی آر اچھا اب بڑے بزر کی بات یہ ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں ریشو سیم ہیں ٹھیک ہے جی سیم ہے ہاں کے نے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی میری سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ابھی بانو گئے ذرا ہم نوٹس کیجئے پی کیو کو اور ٹی ایس کو یہ ہے پی کیو اور یہ ہے ٹی ایس کیا یہ ان جزیڈگلی سیم ہی ہاں ? تو سیدھ любی یہ ہے کیو آؤour یہ ہے ایس آر اور اس آر کے سامنے یہ انگلہ ہے ایس آر کے سامنے یہ ہیں دیار کی قیت سے تیس داما سیمال دوسر ہے کہ پی آر اور ٹی آر پی آر ہمارے پاس یہ ہے پی آر Pro لے ہمارے پاس یہ ہے پی آر کے سامنے یہ انگلہ ہے تی آر کے سامنے یہ انگلہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ریشو بناتے ہیں تو پہلا والا سیٹ اپ ہے وہ آٹومیٹکلی فالو ہو رہا ہے ریشوز اگزیکٹ سیم ہوگی ایک اور بات جب آپ ریشوز بناتے ہیں تو جو ٹرائنگل پہلے لکھی ہے وہ ہمیشہ ڈیومیریٹر میں آئے گی پھر آپ چاہو تو اس ٹرائنگل کے ساری لینڈھ نیومیریٹر میں لکھ دو آپ چاہو تو اس کے ساری لینڈھ نیومیریٹر میں لکھ دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا they will always be same نوٹ کر دیجئے yes guys I hope آپ دو نوٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے boys and girls آج کی کلاس ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں بہت اچھا سیشن رہا آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گی کچھ questions کے ساتھ کس similarity اور not congruency we will discuss similarity کا concept کس طریقے سے questions میں apply ہوتا ہے ہم اسے کیسے سمجھیں گی in the next class we will discuss some questions thank you very much take care اللہ حافظ